اس ویڈیو میں ہم پاک نیوی سیویلین جوبز جو کہ 27 اگست کو اناؤنس کی گئی تھی اس کے ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بیچ نمبر اے ٹونٹی فور کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ کس طرح سے ہوگا آپ ٹیسٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ٹیسٹ کب شروع ہوگا پہلے کون سا ٹیسٹ ہوگا اور ڈاکومنٹس کون سے آپ نے سینٹر میں ساتھ لے کر جانے ہیں کیا آپ کی بھی رننگ ہوگی اور کیا آپ کا بھی فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور وہ باتیں جو آپ کو سینٹر سے ہی پتا چلیں گی جا کر آپ کو یہاں کوئی بھی نہیں بتائے گا وہ باتیں آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ٹیسٹ کب شروع ہوگا ٹیسٹ صبح آٹھ بجے شروع ہو جائے گا اور آپ نے سینٹر چلے جانا ہے آٹھ بجے سے پہلے آپ نے سینٹر پہنچنا ہے دوسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے کون سا ٹیسٹ ہوگا سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ وربل اور نان وربل کا ہوگا سو نمبر کے آپ کی ایم سی کیوز ہوں گے اور ڈاکومنٹس کون سے ساتھ لے کر جانے ہیں آپ نے اپنی رولنبر سلپ جو آپ نے اپلائی کیا تھا اس کی جو آپ کو رولنبر سلپ ملی تھی اس پر آپ کی ٹیسٹ کے ڈیٹ بھی منشن ہوتی ہے آپ نے اسی ڈیٹ پر آٹھ بجے سے پہلے وہاں پر جانا ہے اور اپنا سینٹر ایسی اصل آئی ڈی کار ساتھ لے کر جانا ہے اپنے والد کا آئی ڈی کار یا پھر اپنے والد کے آئی ڈی کار کی فوٹو کا بھی ساتھ لے کر جانی ہے اور آپ نے سلپ لازمی ساتھ لے کر جانی ہے سلپ کے بغیر آپ کی انٹری نہیں ہوگی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی بھی رننگ ہوگی اور آپ کا بھی فیزیکل ٹیسٹ ہوگا آپ کی رننگ نہیں ہوگی اور آپ ایز ایسی ویلین جوبز کے لیے جا رہے ہیں آپ کی رننگ نہیں ہوگی آپ کا صرف اور صرف میڈیکل ٹیسٹ ہوگا میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کی نظر چیک کی جائے گی اور آپ کے بازو ہاتھ وغیرہ چیک کیے جائیں گے کیا ان کی کوئی ہڈی فیکچر تو نہیں ہے کیا آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں اس کے علاوہ وہ باتیں جو آپ کو صرف سینٹر سے ہی پتہ چلیں گی کہ پھر آپ وہاں پر جا کے یہ پوچھ رہے ہوتی ہیں کہ ہمیں تو یہ کسی نے بتایا ہی نہیں یہ تو اوپر اشتیار کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر تو منچن ہی نہیں تھا یہ تو لکھا ہی نہیں تھا یہ کہیں بھی نہیں لکھا اور ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نمبر ایک بار آپ نے اپنا اصل آئیڈی کارڈ لے کر جانا ہے اور اس کے اوپر آپ کی نام اور ولدیت ٹھیک ہونی چاہیے آپ کے نام کے سپیلنگ جو آپ کے اصناد وغیرہ پر ہیں وہ اور آپ کے آئیڈی کارڈ کے جو نام ہے ولدیت ہے سیم ہونی چاہیے ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا نام اور ولدیت کا فرق ہوا تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس نادرہ کی طرف سے جاری کردہ ایف آر سی یعنی کہ آپ کے خاندان کی انفرمیشن وغیرہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ آپ نے پہلے دن نہیں لے کر جانی پہلے دن تو آپ نے صرف اپنا آئیڈی کارڈ اور رول انبر سلپ ہی لے کر جانی ہے اس کے بعد جب آپ کو دوبارہ وہ ٹیسٹ کے لیے بلائیں گے تو آپ نے پھر یہ ڈاکومنٹس جمع کروانے کے لیے ساتھ لے کر جانی ہے جب آپ کا اکڈیمک ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ ڈاکومنٹس لے کر جانی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا پوسٹل کارڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے جب آپ اپنی ڈاکومنٹس سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ پوسٹل کارڈ جو ہیں وہ دو ساتھ لگا کر اپنے ڈاکومنٹس جبا کروائیں تو آپ کے پاس دو پوسٹل کارڈ ہنڈرڈ روپیز والے یا دو سو روپے والے پوسٹل کارڈ ہونے چاہیے اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس فیس ہونی چاہیے دو سو روپیا ان کی فیس ہوتی ہے کا ریجسٹریشن فیس ہوتی ہے وہ ریجسٹریشن فیس آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے اپنی جبیں خالی کر کے سینٹر کے اندر داخل ہو جانا ہے آپ نے کچھ پیسے وغیرہ اپنے ساتھ لے کر جانے ہے اس کے بعد آپ کے تمام ڈاکومنٹس اور تصویریں ڈومی سیل وغیرہ اٹسٹ ہونے چاہیے اگر آپ کے ڈاکومنٹس اٹسٹس نہ ہوئے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ تھی وہ تمام باتیں جو آپ کو میں نے بتا دی ہیں اور آپ نے ان کا خیال کرنا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی سوال آتا ہے تو کومنٹس سیکشن میں کومنٹس کریں اور اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا